اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو وینس ویلوگ پر خوش آمدید کہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں صحت مند ہیں خوش ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے گزشتا دو ویڈیوز کے اندر جو نئے سوالات کا اضافہ کیا ہے ٹوف یا اس ادارے نے جو جرمن ڈرائیونگ لائسنس کی تھیوری یا کمپلیٹ ڈرائیونگ لائسنس کی لئے ذمہ دار ہے رسمونسبل ہے مزید سینتیس سوالات کا اضافہ ہوئے اگر آپ یکم اپریل فرسٹ اپریل 2022 کے بعد اگزائم دے رہے ہیں یا فرسٹ اپریل کو بھی اگزائم دے رہے ہیں تو اس صورت میں یہ سوالات آپ کے سوالات میں شامل ہوں گے تو آپ کو ان سینتیس سوالات کی تیاری کرنی ہے اگر آپ اپنے اگزائم فرسٹ اپریل 2022 سے پہلے دے رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ان سینتیس نئے سوالات کی تیاری نہیں کرنی ہے لیکن بہرحال یہ سوالات فائدہ مندی ہیں آپ کو کچھ نئے سوالات ایڈ ہوئے ہیں کچھ گزشتہ سے پیوستہ سوالات ہیں جن کو آپ کو آلیڈی انفرمیشن ہے تو بہرحال آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے گزشتہ دو ویڈیوز پر ہم نے چوبیس سوالات کبر کر لیے تھے آج کی یہ آخری ویڈیو ہے جس میں حضب وعدہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم مزید تیرہ سوالات جو ہیں جو 13 questions رہ گئے ہیں ہم وہ سوالات آج کبر کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے 37 questions مکمل ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک یاد دہانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے اپنے فرنٹ سیکل میں ضرور شیئر کیجئے کیونکہ اس طریقے سے ناصر driving license کی تھیوری کی تیاری بلکہ جو باقی ہماری سیریز ہیں ہو سکتا ہے باقی لوگ اس سے فائطہ اٹھا سکیں جس پلیلیس کی ہے جس ویڈیو کی ضرورت ہو تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم نو سوالات جو کی فیرحالٹا انسٹاسن فرکریہ رہے یہ topic کبر کریں گے اور چار ٹیشنک کے سوالات ہیں یہ کبر کریں گے تو ہمارے تیرہ سوالات مکمل ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم زوم کر لیتے ہیں اور آج کا پہلا سوال پڑھتے ہیں what is correct course of action on this one way road تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ one way road ہے ویسے اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ one way road کیسے ہے اس کی ایک طریقہ ہوتا ہے one way road پہ چاننے کا کہ ایک تو traffic sign آپ کے پاس ایک signature ہوتا ہے آئین بارنسٹرہ سے لکھا ہوتا ہے blue color اس میں arrow ہوتا ہے ایک وہ طریقہ ہے آپ بتا سکتے ہیں وہ تو بہت سمپل ہے ایک اور طریقہ ہے کہ one way road کے اندر عام طور پر road کی دونوں طرف گاڑیاں سیم direction میں یعنی دیکھیں اس طرف بھی گاڑی اس direction میں پارک ہوئی ہوگی اور اس طرف بھی کیونکہ one way street میں سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آسکتی اصولاً کوئی گاڑی سامنے سے نہیں آسکتی کوئی on coming traffic نہیں ہے ایک ہی direction میں گاڑی اس طرف جا سکتی ہے تو اس لیے دونوں جانب جو ہے گاڑیاں اگر سیم direction میں پارک ہوئی ہیں تو آپ اس سے بھی دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آئین مانسٹرہ سے یا one way road ہے یہاں پر کچھ basic rules بھی ہیں one way road کے فیلحالا میں situation کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گاڑی پارک ہے جگہ بہت کنپسی ہے جگہ تنگ ہے یہاں پر سامنے جو ہے غالبان کچھرا اٹھا رہے ہیں یہ ریسٹ میل یا میل ٹونے وغیرہ یہاں سے اٹھا کے اپنے truck میں رکھ رہے ہیں اس ویسے road تھوڑا آگے traffic jam سوال یہ ہے what is the right course of action on this one way road I reverse back up the road کہ میں reverse کروں گا دیکھیں one way street میں گاڑی پیچھے سے آ رہی ہوتی ہیں عمومن اور پاک پی ہوتی ہیں one way street میں آپ کو reverse کرنے کا option آمدھور پہ as per law یہ allow نہیں ہے کہ آپ one way road پہ یا تو اپنی گاڑی کو reverse کریں یا اپنی گاڑی کو آپ یہاں سے ام کےغن پورا پورا 360 mode کے واپس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ one way road صرف یہاں سے اس طرف جا رہے opposite سائے سے کوئی گاڑی نہیں آ سکتی تو آپ reverse میں back up بھی نہیں کر سکتے اور turn around یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ turn around کر کے اسے drive back کرنے آپ wait کریں جیسی آپ کو یہ truck والا اپنا truck آگے لے کے جاتا یا آپ کو تھوڑا side میں کر جگہ دیتا ہے اس کا wait کریں i wait until the works enable me to drive past کہ جب یہ کام ہو جائے گا جب اس نے یہاں پر مجھے آگے بڑھ جائے گا truck میں اس کو follow کروں one way street کے اوپر reverse کرنا یا گاڑی کو پورا گھمانا اور واپس ایک اندھیرے میں well constructed road ہو سکتا ہے inside build up area ہو یا ہو سکتا ہے outside build up area ہو آپ dip head light سے travel کر رہے ہیں اس کو یہ suppose کر چلتے ہے کہ آپ outside build up area ہے اچھا road اچھی حالت میں within what distance must you be able to stop dip head lights ہم normally گاڑی کی on کر چلتے ہیں main beam ہمیں on کرنے کی جو سامنے سے گاڑی آرہی اس درائیور اس کی آنکھوں میں سے روشنی پڑتی ہے اس کی چاکچون سے جو ہے وہ تھوڑا ہڈ بڑا سکتا ہے کچھ problem ہو سکتی ہے اس کا view خراب ہو سکتا ہے ہاں جہاں پہ اندھی رہ ہو سامنے کی رینج میں آپ break لگا کے آپ رک جانا چاہیے یہ آپ کا عام طور پہ dip headlights میں وہ range جتنی range آپ دکھا رہی ہے اس range میں رکھ جانا چاہیے اگر road ank ہے road کھلا نہیں ہے تنگ road ہے اس صورتحال میں half of the distance ہوتا ہے گاڑی کی speed سے رکھتے بہر سارے سوالات ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں بہت ڈیٹیل میں کبر کی ہیں within the range of side lights side light on on not on main beam light bhoot rare ہوتا ہے کبھی کبھی اندھیرہ زیادہ ہو کچھ لمحے کے لئے اور شرط ہی کہ سامنے سے گاڑی نہ آرہی ہو ہمیں جا کے آپ کو جتنا نظر آرہ رکھ جائیں ایسا نہ ہو کہ آپ speed پہ جا رہے ہو 300 میٹر کی range 400 یا 500 میٹر دور کوئی جانور یا کوئی obstruction road پہ پڑی ہو اور آپ کو نظر نہ آئے اچانک آپ کو emergency breaking لگاری پڑ جتنا آپ کو dripped headlights دکھا رہی ہیں اس range میں آپ کو رک جانا ہے اگلا سوال ہے what is true about using the hard shoulder situation تو دیکھئیے آپ غالون motor vapor ہیں blue science بتاتے ہیں motor vapor 80 speed can limit لگا دی گئی ہے کسی construction کی وجہ یہ یہ جو آپ کا کچھ instructions road پہ دی ہوتی ہے کچھ extra جو ہے اس کو far wise وغیرہ یہ information ہوتی ہے یہ بتا رہا ہے کہ دو جو آپ کی lanes ہیں یہ motor way پارٹ ہیں تیسری lane کے اوپر اس نے کچھ extra mark نہیں کیا ہوا simple arrow ہے یعنی آپ یہ lane بھی use کر سکتے ہیں یہ فیل ہارٹ shoulder کے طور پہ use نہیں ہو گا یہ فیل حال اگر آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے اس کے روزہ تب use کر نے must be used like a right hand lane اس کو آپ نے full fledge ایک lane کے طور پہ اپنے اس کو استعمال کرنا ہے آپ اس پہ اپنی گاڑی چلا سکتے ہی ہارٹ shoulder نہیں ہے اپنے اس کو normal ہی اشپور کے طور پہ استعمال کرنا ہے فار اچھا اگلی ویڈیو ہم دیکھتے آپ روڈ پہ روا دوا ہیں گاڑیاں یہاں پارک ہوئی ہوئے ہیں اور آپ بہت ہلکی سپیڈ میں ہیں اور یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پارک کرنا چاہرہیں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں اگر آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک لوک ملے اور آپ چاہ رہے ہیں آپ گاڑی لینگ رکوٹ کر کے پارک کریں آپ اس کو ریورز کر کے پارک کریں آپ نے رائٹ انڈیکیٹ کیا یہ بیسک رول ہے لیکن پیچھے سیک ڈرائیور نے مظاہرہ نہیں کیا اور اچانک آپ کو پریش رائز بھی کیا اور غلط طریقہ اپنا آیا جو کے درائیونگ انڈیکیٹ کیا یہ بیسک رول ہے اگر آپ پی پارک انڈیکیٹر دینا ہوتا ہے کہ جگہ میں فکس کر لیکن یہ ڈرائیور جو بلیک وین میں آرہا ہے غلط وقت کی اس کو پرابلم ہے کچھ ہو سکتا ہے اس کے اوپر جلدی پہنچ نہ ہو یا کوئی اشیو ہو اس وجہ سے اس نے گی فیلحال وہ ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو کسی مشکل میں ہو ہمیں کیا پتا یہ ہو سکتا اس کی عادت ایسی ہو لیکن بہر آپ تو ذمہ دار ڈرائیور آپ نے کچھ نہیں کرنا I park now because I have priority بات درست ہے لیکن اب آپ نے اچھے ذمہ دار ڈرائیور اور یہی ہوتا ہے اور یہی جواب اس کا ہمارا درست ہے اس کے ساتھ ہم چلتے ہم اپنے اگلے سوال کے جانے ہمارا اگلے سوال دوبارہ کی مطزاد ہے اس میں اس کی اپوزیٹ ہے کیسے کہ وہ آپ پہلے اس ڈرائیور کی جگہ تھے آپ نے اپنا جگہ پکی کر لی آپ اپنے پارک کرنے دیا آپ پہلے ہی پارک کرنے آرہے لیکن یہاں آپ پارک کرنی تھی جگہ دیکھ رہے تھے لیکن یہاں یہ ذمہ دار سوال کو اپنے ذہن میں رکھ کے سوچیں you want to park on the right edge of the road who has the priority in this situation i have the priority no the green car clearly has priority why کیونکہ green car نے پہلے ہی indicator دے دیا تھا کہ میں یہاں پر اور اس نے reverse ڈیو گاڑی لگانا شروع کر دی ہے جو پہلے ڈیگیٹ کر دی اس نے پہلے جگہ دیکھ لی اس کی جگہ ہو گئی تو no one has priority بھی ٹھیک answer نہیں ہے green car کی clearly یہاں پر priority موجود ہے okay you experience a breakdown outside of a build area okay آپ جو ہے آپ کی گاڑی کو خدا خاصتہ کوئی نقصان پہنچا God forbid کوئی مسئلہ ہوئے outside build area your car is situated on the carriage way behind a bend in the road بالکل ایک کنارہ ہے جو turn رہا ہے road اس کے کنارے آپ کی گاڑی خراب ہوئی ہے main road کے اوپر what is the right course of action basic بات جیسی گاڑی خراب ہوئی وی ٹریفک جیمو پہلا کام آنکھیں بند کر ہم کرتے hazard warning light کون کر لیتے وارن blink آن لاغ پیش دو light جلتی بھوشتی رہتی تاکہ پیش آنے والی گاڑی کو پتہ لگے آگے کوئی مسئلہ ہے number one number two دوسرا I should wear high waist آپ دیکھو گا گاڑی میں ہمیشہ دو تین چیزیں لازمی ہونی چاہیے اگر میں یہاں دکھا سکھوں مجھے ڈیٹیل میں جانا پڑے گا لیکن ہم نے پہلے کبر کیا ہو ہے کہ ییلو کلرگی یا دارک ورنج کلرگی آپ ویسٹ اوپر سے پہن لیتے جو پیچھ سے آنے درائیور کو آنیاں ہیں جو پیچھے سانے ورنج ٹریفک کو پتہ لگ جائے کہ سامنے گاڑی خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہے وہ اپنی سپیڈ کم کر لیں گے کیونکہ آپ آؤٹ سائیڈ بیلڈ اپ آریاں سے ہو سکتا ہے کوئی سو کی سپیڈ پہ آرہا ہو کوئی 110 کی سپیڈ پہ آ سکتا ہے تو پہلے سے دیکھ لے گا اس نے ورن بلنگ کا لگ بھی on کیا ہو ہے اس نے ویس بھی پہنی ہوئی ہے جیلو جو بھی کلر کی آپ کے پاس ویس ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے ٹرینگل بھی لگایا ہوئے وہ تینوں میں سے کسی ایک نشانی کو بھی دیکھ لے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے مسئلہ ہے تو آپ نے تینوں چیزوں کو ایس پر دبل پارکنگ یہ جرمانی یہ پرمیشن نہیں ہے روڈ بلوک ہو جائے گا اگر میری گاڑی اس پوائنٹ پہ خراب ہوگئی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ویو کلیر نہیں کوئی ٹرن ہو سکتا ہے تو آپ نے ہز آن کرنا ہے یا جب کبھی بھی آپ گاڑی ٹو ہو رہی آن کرنا تیسرا ہوتا ہے اگر ٹریک جائم ہو موٹر وی پہ یا ٹرن کرتے ہیں کہ آپ کسی ہار چیز کو آپ سر ہٹ نہ کریں ایک طرح کی وہ سیفٹی ہوتا ہے انہینس سیفٹی فور اکیپنٹس وہ سیفٹی کو بڑھاتے ہیں حفاظت میں ایک مزید ایک چیز ایٹ کر دیتے ایک پیرامیٹر آپ کی حفاظت کے لیے ایمپروف سیٹن بیلد ریڈ سیٹ یہ دونوں option دیکھ انداز ہو جاتا کہ ٹھیک نہیں ہے ایمپروف سیڈنگ پوزیشن تو آپ گاڑی کی height اپنے ساپ سے adjust کر نی ہوتی ہے ایک پرپس واضح ہو سکتا ہے کمفر اس کا پرپس ہو لیکن اس کا main پرپس ہم نے پہلے بھی دیکھا سیفٹی کو بڑھانے ریپلیس سیڈ بیلد ریئر سیڈ نہیں ایک طرح کہ لیں یہ ایک ایک سیڈ 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 بیلد لیکن سیڈ بیلد کی ریپلیس بہرحال وہ نہیں تو ہمارا اس ٹاپک کا آخری سوال ہے اس کے بعد مزید چار سوال کرتے آپ کی ڈککر ہو گئی کوئی بھی جاندار ہو سکتا ہے جو جنگل سے نکل کے روڈ پہ آگیا تھا what is the right course of action here I secured the scene of accident سب سے important ہے آپ نے سین کو secure کرنا ہے روڈ کو clear کر نی آگر hazard warning light on کر نی وہ کریں 100 flow گاڑی کو ہوتا رہے گاڑیاں نہ لکھیں I load the animal into my vehicle کہ animal کو گاڑی میں ڈال کے اپنے ساتھ لے جائیں یہ تو جرمانی میں illegal ہے کسی بھی شکار کسی جانور کو جنگلی جانور کو شکار کر اپنے ساتھ لے کے جانا اس کی آپ اجازت نہیں شروع کرتے ہیں آج کا سوال نمبر آپ 10 کہہ سکتے ہیں اس ٹاپک کا پہلا سوال ہے ٹوٹل چار سوال ہم ٹیکنیکل یا ٹیشنگ کے پارٹ میں کور رہے اور فرنٹ ویل ہے تو نشانی لگا لے فرنٹ ویل کی اوپر فرق آئے گا تو فرنٹ 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 ریئر ہو ہی نہیں سکتا میں نے آپ پہلی بھی نشانی بتائی تھی کہ فرنٹ ویل ہے تو فرنٹ والا پارٹ ہی ہوگا سٹیری بیلیٹی کی سٹیرنگ assist system perform lane change آپ کو یاد ہوگا ہم نے کافی detail میں جو ہے cruise control systems advance driver assistance system وغیرہ دیکھے تھے ہم لوگوں نے ABS system دیکھا تھا یہ سارے گاڑی کے advanced features جو گاڑیوں میں موجود ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ active lane change system کیا ہوتا آپ explain کر دوں آپ جیسی اپنی گاڑی کا indicator on کرتے آپ left side پہ جانا ہے تو basically ایک human کیا کرتا ہے ایک انسان ہم automatic کے autonomous driving کے طرف باد میں جاتے technical deep نہیں جائیں لیکن just for information کہ آپ نے جیسے indicator کو on کیا پہلے آپ دیکھتے میرے پیچھے کوئی گاڑی ضروری ہے اس میں دو یا تین lane ہو اگر روڈ پہ ایک lane تو change کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسرا آپ indicator دیکھیں گے کہ میرے 40 50 60 میٹر کی range میں گاڑی تو نہیں ہے اگر speed زیادہ گاڑی نہیں آرہی quickly آپ اپنا اپنا شپور lane change کر لیں یہی کام کرے گا آپ active lane change system اس میں radar اس میں sensors لگے ہوتے camera monitoring کے لیے radar کچھ بھی ہو سکتے ہم technical جان نہیں رہے تو اب جیسے indicator کو on کرتے ہے چیک کرتے کہ multi lane ہے بھی نہیں indicator دیکھ چینج کر رہے تو وہ اپنے camera سے پورا road کو scan کر رہے ہوتے ہیں آج کل گاڑیاں بڑی advanced ہوتی جا رہی ہیں اس میں autonomous driving کا concept ہے کہ road traffic science کو read کر بتا رہے ہیں کتنی speed as road signal read read کر لیتے سارے radar advanced technology اگر آپ چاہیں to radar system کو پڑھ سکتے کہ advanced driver assistance system میں کس طرح اس میں کیا کیا features ہو سکتے تو بہرحال سب سے پہلے multi lane ہونا ضروری ہے دوسرا safety zone یہ جو گاڑی ہے آپ کے کم سے کم 30 40 meter 50 meter کے اندر گاڑی آپ کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی کہ چینج کریں ٹکر آج اس سے وہ کام یہ بھی کرے گا under which condition active lane system assist work if the system has detected and adequately marked carriage way with multiple lanes سب سے پہلے وہ check کرے گا کہ multiple lanes ہیں بھی بیچے marking ہوتی ہے کہ lane یہ ہے dotted marking کے ساتھ دوسری lane ہوتی ہے تو یہ marking marking کو read کرتا ہے کہ آج solid lane تو نہیں ہے change ہوتی نہیں کھر سکتے لے گا اور آپ کو کہے گا واپس by line میں دوسرا اگر dotted ہے تو پھر وہ check کر لے گا multi in or has no detected any vehicle in the relevant safety zone کہ switch کرنے سے پہلے lane کو change کرنے پہلے دیکھے گا کہ پیچھے سے گاڑی آت نہیں ریس آپ کے بلکس قریب ہو has detected a sufficiently large gap in the on coming traffic سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ اپنی site پہ ہیں دوسری road کے سائد ہے وہاں پہ 2 3 lanes اور موٹر وک کی مثال لے لیں گاڑی دوسری ڈریکشن تو نہیں ہے وہ سارا کچھ دیکھے گا تو on coming traffic سے بہر حال نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی مطلب اگلا سوال ہے when should you arrange for your car to be inspected in garage آپ اپنی گاڑی کو گراج میں کب لے کے جائیں گے if there is a permanent noise and breaking کہ آپ brake لگا رہے تو اس میں گاڑی سے شور ہو رہے ہے yes لے کے جانے break کا مسئلہ ہے maybe brake oil کے problem ہو کچھ ہو سکتا ہے if آرہا ہے light indicator کا آپ اس صورت بھی garage پہ لگے جائیں گے if you have to continuously counter steer when driving in a straight line آپ کو straight line میں جا رہے ہیں لیکن آپ کہ رہے ہیں میرے steering گاڑی کا proper کام نہیں کر رہا مجھے counter steer کر رہے ہیں مجھے گاڑی میں رکھنے رکھنے اس video سیریز کا جو کہ اپریل میں کوشش سیڈ ہوئے تھے in which situation is it helpful to use an adoptive cruise control دیکھیں یہ بھی ADAS system کا part ADAS advanced driver system کا part ہے کہ اس میں آپ کے پاس ہے adoptive cruise control system تو یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ پر ایک طرح کا سیدھے روڈ پر نظر آ رہی ہو کچھ فاصلے پہ یہ سارا کام ہو ہی ہے radar یا ultrasonic sensors کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے spectrum سے range سے انتازہ لگاتے ہیں گاڑی اس کی range میں ہے تو پھر یہ اپنی ساب سے فیصلہ کرتا ہے speed کو بڑھانے یا کم کرنے کا تو express ways adoptive cruise control system کو on کر سکتے ہیں motor ways پر دیکھیں جو آپ کے پاس winding roads ہے winding road جیس طرح motor کی winding ہوتی ہے جیس کی تار پہاڑوں کے بیچ زگ سے road گزر رہے ہوتے ہیں وہاں پر adoptive cruise control system جو بہت بل کھاتا بجا رہا رہا ہے شارپ سا وہاں ACC آپ کا کام ہی نہیں کرے گا ACC کا purpose یہ ہے کہ اپنے کی مدد سے اگلی گاڑی یا آگے traffic کا ایک اس کی range 200 متر تک 300 متر تک وہ اس کو predict کر speed کو کم زیادہ کرتا ہے اگر وہ road turn لے رہا ہے اس کی ability نہیں ہے ابھی تک کہ turn road کو اس کا spectrum پکڑ لے ہو سکتا ہے advanced system میں ہو لیکن اتنا بھی on نہیں کریں تو یہاں پر ہمارے دوستو یہ سوالات مکمل ہو گئے تو 37 سوالات 37 questions سے add ہو ہو گے امید ہے کہ آپ کو ہمارے سوالات کی وضاحت سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کوئی بھی question ہے کوئی بھی query کسی بھی doubt ہو آپ ضرور comment section میں ڈال سکتے ہیں even ہمیں feedback دے سکتے ہیں comments میں یا email کر کے تو فیلحا دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی ابھی ہماری فیلحا یہ جو ویڈیو سیریز ہے یہ ہماری مکمل ہو گئی ہے جو ہمارے سوالات تھے اب شایر ہو سکتا ہے کہ اکتوبر میں پچھلے سمجھ نہیں آیا کوئی issues ہیں تو اب وہ بھی بتا سکتے ہم کوچش کریں گے ان کے اوپر ویڈیو بنا دیں دوستو فیلحال اس سیریز کیلئی اتنا ہی دوبارہ سے ہم نے سیسرا شروع کیا تھا ہم نے تین ویڈیو بنائی ہیں تاکہ سارے سا حوالت کور کر لیں آپ میں جو کوئی لائسنس کی تیاری کر رہ اس کو ہماری جانب سے good luck اور آپ کسی وقت کوئی ڈاؤٹ ہو ہمیں کمنٹ میں یا ایمیل میں ہمیں اس سے اگلے وقت تک کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے دعا ویاد رکھئے اللہ حافظ بای بای بای